میرے پیارے بہن بھائی اور میتروں کے سوا باج ہم بات کنے والے یا پھر آپ کے جانگوں کے بیچ میں خجلی یا پرانے سے پرانے داد ہو رہے ہو تو آپ اس کو لگا سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے چہرے پر کئل معاشے ہو رہے ہو تو آپ اس کریم کو آنکھوں سے بچا کر لگا سکتے ہو اور دوستو اگر گھوموری ہو رہی ہو تو دوستو آپ اس کریم کو آسانی سے اس جنگے پر لگا سکتے ہو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے شریر پر کبھی کبھی آپ کے شریر پر یعنی کی چھوٹے چھوٹے لال چکتے ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ اس کریم کو آسانی سے اس جنگے پر بھی لگا سکتے ہو یا پھر آپ کے سریر پر فوڑا فنسی نکل گئی ہو تو آپ اس کو بھی اس جنگے پر لگا سکتے ہو اور ایکجیما میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو یا پھر چھاجن کی دکت میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو تو دوستو اب میں آپ کو اس کے سائیڈ فیکٹ یعنی کی نقصان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کافی لوگ یہ کریم کو رنگ گورا ہونے میں کر رہے ہیں جبکہ ہمیں نائنٹی پرشنٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ اس کریم کو لگانا بند کرو گے اور آپ کی سکین خراب اور پتلی ہو جائے گی تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو جب بھی آپ کو اس کا استعمال چہرے پر رنگ گورا ہونے کے لیے کرنا ہے تو ڈوکٹر کی صلاح سے ہی کرنا ہے اور رنگ صاف کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے دوستو اگر آپ نے اس کریم کو استعمال کر لیا ہے اور اسکین پر پروبلمز ہو رہی ہے جیسے کی ریڈنیس ہورائیسیس لال چکتے ہو گئے ہیں تو دوستو اس جنگے پر یہ کریم لگانا بند کر دے اور خبرائے نہیں ترنت اپنے ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کریں دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے ہے تو دوستو اگر بھی فرنگ کو استعمال کی فرمیشن فل جانگا ہے دوستو اگر ہمارے شیئر پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں سوٹو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھانکیو تھنیوات